بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس میٹرک ایکسرسائز 17.5 میں آپ کو کروا رہی ہوں اسرسائز 17.5 کا کوسٹن نمبر 7 کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوسٹن نمبر 7 آپ سے کہہ رہے ہیں اگر ریلیشن آر آپ کے پاس ہے xy and y is equal to 2x plus 5 اب آپ کے پاس یہ ایکویجن فرم میں is in z then اب آپ کے پاس یہاں پر آپ کو یہ ریلیشن دیا ہوئے کہ ریلیشن آر یہ آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے فائن رینج if ڈومین is آپ نے رینج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اگر ڈومین یہ ہے تو پارٹ سیکنڈ میں فائنڈ ڈومین if ڈومین is اب یہ انٹیجرز بھی اس اپنے سرے یہاں پر z آپ کو دیا ہوئے کیونکہ دیکھیں اس میں انٹیجرز بھی موجود ہیں negative numbers بھی ہیں positive numbers بھی ہیں مگر کریں گے کس طرح سے فائنڈ تو دیکھیں جب ہم نے جو ہے basic intro پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بچایا تھا کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی فارم میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈومین اور جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رینج ٹھیک ہے اب یہ ڈومین ہے اور یہ رینج ہے تو جب آپ کو ڈومین یہاں پر معلوم کرنا ہے تو آپ نے x معلوم کرنا ہے اور جب آپ نے y معلوم کرنا ہے تو آپ نے کیا معلوم کرنا ہے range کو معلوم کرنا ہے اور given کیا ہے آپ کے پاس ڈومین یہاں پر given ہے تو it means x given ہے range یہاں پر given ہے it means یہاں پر y given ہے ٹھیک ہے اب equation ہمارے پاس موجود ہے ہم easily find out کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے باقی تو جو ہے وہ simplify کرنا آپ کو آ جائے گا صحیح سے solution کریں پہلے ہم کہہ رہے ہیں part 1 find range if domain is find range if domain is minus 2 minus 1 0 1 2 اب آپ کے پاس relation کیا ہے r is equals to xy and y is equals to 2x plus 5 اب آپ کے پاس اس کا domain تو دیا ہوا ہے آپ کو minus 2 minus 1 0 1 2 2 اب range کس طرح سے find out کریں گے تو range find out کرنے کا سمپل سا آپ کے پاس equation موجود ہے کہ y is equals to 2x plus 5 تو domains means آپ کے پاس x given ہے x آپ کے پاس جو جو given ہے وہ یہاں equation ہے put کرتے جائیں y کو find out کرتے جائیں ٹھیک ہے y is equals to 2x کی جگہ minus 2 plus 5 y is equals to plus minus minus 2 to 2s are 4 minus ka 4 plus ka 5 y آگیا آپ کے پاس 1 پہلی range آگئی 1 اسی طرح minus 1 put کریں گے y is equals to 2 minus 1 plus 5 ٹھیک ہے کتنا ہوں گے آپ کے پاس 7 اسی طرح 2 put کریں گے 2 2s are 4 4 plus 5 9 یہ آپ کے پاس تمام domain کو میں نے put کر کے range کو find out کر لیا simple اس طرح سے آپ easily find out کر سکتے ہیں بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے range کیا ہے اور domain کیا ہے part 2 ہے find domain if range is 11, 13, 15, 17 اب ہمارے پاس relation کیا ہے x, y کیونکہ main آپ کو question میں given ہے تو relation تو دونوں کا یہ ہی ہے ٹھیک ہے جب domain find کریں تب بھی جب range point کریں تب بھی y is equals to 2x plus 5 یہ relation ہے اور domain ہم نے کرنا ہے find out جبکہ range ہمیں given ہے 11, 13, 15 and 17 اب range given ہے it means کہ آپ کے پاس جو equation ہے اس میں آپ کو y یہاں پر given ہے اور معلوم کیا کرنا ہے آپ نے x جو بھی آپ کی equation ہے y is equals to 2x plus 5 اب آپ نے x معلوم کرنا ہے x یہ معلوم کرنا ہے تو y کی value تو given ہے تو آپ equation in the form of x بنائیں گے ٹھیک ہے 5 ہے plus ہو رہا ہے وہاں جا کے minus کرے گا تو یہاں x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide کرے گا یہ آپ کے پاس آجے گی equation ٹھیک ہے اب one by one our values کو put کریں گے range کی y کی یعنی کے اور find out کر لیں گے x کو یعنی domain کو x is equals to 11 minus 5 upon 2 11 minus 5 کیا تو آپ کے پاس بچا 6 upon 2 two one's are two two three's are six اسی طرح اب مجھے x آپ کے پاس یہ values بڑھتی جا رہے ہیں ٹھیک ہے 13 minus 5 کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر بچے گا 8 تو یہاں جائے گا یہاں سے 2026 12 12 3 4 5 6 آپ کے پاس آگئے یہاں پر domain سمپل اس طرح سے آپ نے کرنا تھا find out range معلوم کرنی ہو means آپ نے کیا معلوم کرنا ہے why معلوم کرنا ہے کیونکہ range جو ہے وہ سیکنڈ ہوتی ہے آپ کے پاس order pair اور domain ہوتا ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ کو question given ہے mcqs میں تو آپ اس طرح سے simplify کر ان کو answer دے سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس exercise 17.5 question number 7 i hope آپ کو question سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو like chanel کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو comment section میں بھی comment کیجئے گا ملتے ہیں next question کے ساتھ اللہ حافظ